Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ شخص رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا پھر عذاب اس کے سینے یا اس کے پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ سورت روکنے والی ہے عذاب قبر سے روکتی ہے تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب التفسیر میں باب المانع من عذاب القبر میں حدیث نمبر 3892 یہ امام حاکم کی المستدرک جو ہے اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 322 پر یہ روایت آتی ہے بارال اللہ تعالی ہم سب کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا مشکل سے آپ کے پانچ دس منٹ لگیں گے چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اس کو اپنے رات کے معاملات میں شامل کریں اگر آپ الڈی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں پڑھتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں یا کسی بھی وقت رات کو پڑھ لیا کریں اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم